آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیر اعظم تھا وہ آئینی وزیر اعظم تھا وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا وہ ایک بہت لمبی جد و جہد تیہ کر کے آیا تھا اس کی ایک بہت بڑی آئینی سٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی اس کی ذات کی اس نے قربانی دی اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی لیکن آئین کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے آفس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی اور اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیف کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے آپ کو اٹک کلے میں جانا پڑتا ہے آپ کو جلہ وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے آپ کو ہمیلییشن برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے ان کی سیاسی تشخص کیا ہے ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعرف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا منتخب حکومت اور منتخب وزیراعظم کے آفیس کے بار ایک سو چوبیس کتنے دن ایک سو بیس دن کا دھرنا دینا ایک سو چوبیس دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیراعظم کو میں گلے سے گسیٹ کر نکالوں گا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اس کے بعد نواز شریف کے منڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا سازش کرنا آپ کی تو پہچان یہ ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی